موسیقی زندگی بھر لوگوں کے چہروں پر کہہ کہے بکھیرنے والے عمر شریف ہر آنکھ اشکبار کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے شہنشاہ زراوت لیجنڈ عمر شریف کراچی میں انیس سو پچپن میں پیدا ہوئے سترہ سال کی عمر میں وہ کراچی اسٹیج پر عمر ذریف کے نام سے چھوٹے چھوٹے رول کرنے لگے پھر ستر کی دہائی میں وہ مہین اختر اور دیگر نامور فنکاروں کے ساتھ پرفارم کرتے نظر آئے پھر وہ عمر شریف بن گئے اس دوران انہوں نے پی ٹی وی کراچی سینٹر کے کچھ مزائیہ پروگراموں میں حصہ بھی لیا اسی کی دہائی ان کے لیے بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئی یہ آڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا اور اس دور میں سلیم چھبیلا و دیگر مزائیہ فنکاروں کے مزائیہ خاکو پر مشتمل آڈیو کیسٹ بہت پسند کیے جاتے تھے عمر شریف نے بھی اپنا ایک آڈیو کیسٹ تیار کیا اور اسے آڈیو کیسٹ کی مشہور و معروف کمپنی ایگل پروڈکشن نے ریلیز کیا اور یہ آڈیو زبردست کامیاب ہوا اور پھر اس کے بعد ان کی اور کئی آڈیو کیسٹ آئے جنہوں نے ملک کے طول و عرض میں زبردست کامیابی حاصل کی پھر یہ سید فرکان حیدر اور شینہ صدیقی کے ادارے فن راما سے وابستہ ہو گئے اور پھر بکرا قسطوں پر جیسا بلوک بسٹر ڈراما وجود میں آیا جس نے دنیا بھر میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور یہی سے ان کا اصل ارود شروع ہوا اس کے بعد بڑھا گھر پہے نے بھی دنیا بھر میں زبردست مقبولیت حاصل کی 1986 میں ادارتکار محمد جاوید فازل نے عمر شریف کو اپنے فلم حساب کے ذریعے فلم میں مدارف کرایا حساب کے بعد مزید کچھ فلموں میں بطور کومیڈین کام کرنے کے بعد عمر شریف نے فلم ڈائریکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور بطور ادارتکار اپنی پہلے فلم مسٹر چار سو بیس کا آغاز کر دیا یہ وہ دور تھا جب پاکستانی سینما پر اردو فلموں کا بدترین زوال چل رہا تھا لیکن مسٹر چار سو بیس نے باکس آفیس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے اور فلم انہوں کی جانب سے عمر شریف کو نہ صرف بطور ہدایتکار بلکہ بطور ادارتکار بھی زبردست پسندید کی حاصل ہوئی اور اس فلم نے اردو سینما کو ایک نئی زندگی عطا کی اور اس فلم سے ہی عمر شریف نے بطور ہیرو فلموں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر وہ ہماری فلمی سینط کے تمام صفحے اول کے فلم سازو ہدایتکاروں کی اہم ترین ضرورت بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بطور ہدایتکار اپنے دوسری فلم مسٹر چارلی کا آغاز بھی کر دیا اور مسٹر چارلی نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی عمر شریف نے اپنے فلمی کیریئر میں سولہ اردو اکیس ڈبل ورجن اور ایک پنجابی فلم میں اداکاری کے جوہر دکھا ہے ان کے فلمی کیریئر میں زوال غیر میاری ڈبل ورجن پلمز کی ناکامیوں کی بطولت آیا اور یہ ایک بار پھر اسٹیج کی دنیا میں واپس آگئے اور لاہور میں شما تھیٹر کو انہوں نے شاندار انداز میں ڈیکوریٹ کر کے لاہور تھیٹر کا نام دیا اور یہاں اپنے ڈرامے کرنے لگے لاہور اسٹیج پر زبردست کامیابیان سمیٹنے کے بعد یہ واپس کراچی آگئے اور یہاں اسٹیج کرنے لگے اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر مختلف مزاہیہ شوز کرنے لگے انہوں نے ایک نیجی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن بھی کی اور ورلڈ کپ کے دوران شوز بھی کیے عمر شیف نے تین شادیاں کی پہلی شادی دیبہ بیگم جو خالصتاً ان کی گھریلو بیگم تھی اور ان سے ہی انہیں اولاد بھی نصیب ہوئی دوسری شادی معروف اداکارہ شکیلہ قریشی سے کی جو زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی اور طلاق پر قتم ہوئی پھر تیسری شادی عمر شیف نے دو ہزار پانچ میں اسٹیج فنکارہ زرین غزل سے کی جو عمر شیف کی موت تک قائم رہی عمر شیف نے تقریباً پجاس سال اسٹیج ٹی وی اور فلم کے شعبوں میں کام کیا اور تمامی میڈیاز پر بھرپور کامیابی حاصل کی عمر شیف نے پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی جا کر اپنی دھوہ دھار پرفارمس سے پاکستان کا نام روشن کیا نوے کی دہائی میں یہ سندھ حکومت میں وزیرعالہ کے مشیر بھی رہے انہوں نے کراچی میں ماں کے نام سے ایک فلاہی اسپطال بھی بنایا غرض یہ کہ ان کی پوری زندگی بس کام 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 کرتے گزری پھر یہ بیمار ہو گئے اور پچھلے کچھ سالوں سے یہ اپنی بیماریوں کے باعث شو بست دور ہو گئے پچھلے کچھ عرصے سے ان کے حل کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انہیں ڈاکٹرز نے امریکہ علاج کے لیے جانے کو کہا تھا چند روز قبل عمر شریف علاج کے لیے ائر ایمبولنس کے ذریعے کراچی سے براستہ جرمنی امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تاہم راستے میں ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں یہ رضا الہی سے انتقال کر گئے عمر شریف کا جزد خاکی چھے اکتوبر بروز بودھ کے صبح کراچی پہنچا سہ پہر تین بجے کلفٹن میں واقع عمر شریف پارک میں ان کی نمازی جنازہ ادا کی گئی جس کی امامت مولانا بشیر فاروقی نے کی بعد ازا انہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے آہتے میں سبردخاک کیا گیا اللہ کریم عمر شریف کی درجات بلند فرمائے آمین سبردخاک کیا